بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار سب سے پہلے تو میں تمام پردیسیوں کو وہ ایک بات بول دوں یار آپ اگر کسی کا ویزا لے رہے ہیں یعنی کہ پاکستان سے اپنے کسی بھائی کو دوست کو عزیز کو کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو پہلے یہ بات بتا دیں یار کہ یار یہاں سعودیہ میں اور پاکستان کی ڈرائیوری میں بہت فرق ہے اور یہاں پر وہ دیسی جگار نہیں چلتی ہیں جو وہاں پر ہم چلا لیتے ہیں اچھا مثال کے طور پر میں آپ کو یہ پکچر ساتھ میں دکھا دیتا ہوں یہ ان کی ویڈیو بقاعدہ پوری سعودی مرور کی طرف سے ساتھ میں چلائی گی ہے یا کیونکہ ہم دردی کا ووٹ بہت لیتے ہیں پھر بندے بعد میں بھی مثال کو طور پر مجھے ایک گرامہ ہو گیا کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر تو میں بعد میں بلوں گا جی وہ جو میں آیا تھا میری پندرہ سو ریال سیلری تھی اور پانچ سو ریال کا گرامہ ہو گیا ہزار ریال بچا ہے کیا فائدہ یہ ہے وہ ہے ہمدردی کا ووٹ بہت امام لیتی ہے لیکن اپنی گلتی بھی تو دیکھیں نا مرور نے بقاعدہ یہ ویڈیو ان کی بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر لگائی ہے ان کی گلتیاں دیکھ لیں ان کی گلتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو فائن وغیرہ جو بھی کیا ہے اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیسی جکار سے مرادی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں ایکس آئے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں اچھا یقین مانے یوٹ والی بات نہیں ہے میں نے پاکستان میں ایسے مناظر بھی دیکھئے ہیں کہ مینڈ روڈ جو ہے مینڈ روڈ آپ این ای فائف این ایچ فائف بور رہے ہیں پاکستان میں اسے وہ جو مین شاید لہور سے چلتا ہے اور اسلامباد کی طرف وہ جو مینڈ روڈ ہے نا اس کے اوپر کٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر یوٹرن بنتا ہے اور وہاں پر کافی سپیس دی گئی ہے لیکن لوگ آپ نے یوٹرن لے کر ایسے آنا ہے نا لوگ ایسے نہیں آتے ہیں لوگ پیچھے والے یوٹرن سے یوٹرن سیدھا یعنی کہ آپ نے یوٹرن لے کر اس طرف آ کر ایسے اندر جانا ہے نا لوگ اس یوٹرن سے ہی ایسے آ رہے ہیں تو ایسے جا رہے ہیں آگے سے ٹریفک آ رہی ہے وہ اس طرف سے نکلے جا یار وہ بعد میں نقصان ہوتا ہے بچارہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہاں پر بھی ہمدردی کے ووٹ لیتی ہے وہاں بہت سی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ لیکن اپنی غلطی بھی آپ دیکھیں نا میں آپ کو یہ ویڈیو کلپ ساتھ میں چلا کر دکھا رکھا ہوں میں اس میں بقاعدہ مرور ویڈیو بن رہی ہے ساتھ میں مبیس والے بھی ہیں مرور والے بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو پکڑا کیسے جا رہا ہے کیا معاملات ہے آپ دیکھنے اوور ٹیک غلط طریقے سے نہ کوئی انڈیگیٹر یعنی کہ نہ کوئی اشارہ لگا جا رہا ہے اور اوپر سے آپ کے پاس اگر بائٹ ہے آپ کوشش کریں نیچے ہی چلتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ڈیلیوری کے چکر میں زیادہ پارسل اٹھانے کے چکر میں زیادہ رکم بٹورنے کے چکر میں یہ پھر پانچ سات سو ریال کا گرامہ کروا لیتے ہیں اچھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ بقاعدہ وہ تو بھائی صاحب سڑک راس کر رہے ہیں اوپر سے کدھر سے بھائی اٹھرن لے کر آوں گا یہی سے کراس کرو خلاص معاملہ ختم کرو لیکن وہی پر پکڑیں گے اور یہ پہلی دفعہ نہیں شاید کتنی دفعہ کر چکے ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال کا طور پر آپ نے کوئی دو چار پانچ پارسل زیادہ کے چکر میں کوئی مسٹیک کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھائی آپ کے پانچ سات سو ریال کا گرامہ بھی ہو جاتا اور اوپر سے شورتہ ان سے پتے ایک پہلی بات ہی یہی کرتا ہے فین اندر رخصہ اور بتاکا اپنا اقامہ دکھاؤ اور رخصہ دکھاؤ ٹھیک ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کے پاس کوئی مسئلہ مسائل اس اقامے کی یا رخصے کی صورت میں بھی ودو پھر تو ہو سکتا ہے وہ زبطی ہو جائے اس کی موٹر بائیک بھی اور وہ خود بھی ڈیپوٹ ہو جائے تو احتیاط کریں اگر آپ نے کسی کو ویزا لے کر دینا تو اسے یہ ساری باتیں کھول کر بتائیے